بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں آپ دوستو کے ساتھ افغانی روٹی جو ہے اس کی ریسی پی لے کر آیا ہوں آپ لوگ کا جو روٹی ہے وہ پھول کیوں نہیں جاتا اسی طرح خوبصورت کیوں نہیں بن جاتا آپ لوگ کونسی غلطی کرتے ہو تو سب کچھ میں انشاءاللہ اسے ویڈیو میں آپ دوستو کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلیجی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کلو جو ہے یہ میں نے اٹھا لیا تھا میں ایک کلو کی جو ہے وہ ریسی پی دینے رہا ہوں تو اس میں ہم یہ ہاف چمچ جو ہے یہ ایسٹ جس کو خمیر بولا جاتا ہے اس کو ہم اسی میں شامل کر دیں گے ایک کلو کیلئے ہاف چمچ جو ہے وہ ایسٹ کاف لوگوں نے لینا ہے اور ایک چھتائی چمچ جو ہے یہ میٹا سوڈا یہ لینا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک تو ہم ایسٹ نمک اس کو سب کچھ اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اسی آٹھے میں پہلے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر گرمیوں میں آپ لوگ بناتے ہو تو اس میں عام پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے اگر سردی ہے آج موسم جو ہے وہ توڑا سا سرد ہے ٹنڈا ہے اس لئے ہم اس میں یہ نیم گرم پانی جو ہے یہ شامل کر دیں گے گرم پانی اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو جو ہے آپ لوگوں نے نرم رکھنا ہے عام جو اٹھا گوند جاتا ہے اس کو تھوڑا سا سخت رکھ جاتا ہے لیکن یہ افغانی روٹی جی ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے آٹھے کو جو ہے اچھی طرح نرم رکھنا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح گوند لیں گے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں جو پانی لگا ہے میرا وہ ہے ہاف لیٹر ہاف لیٹر پانی ایک کھلو کے لئے تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے گوند لینا ہے عام جو روٹی ہے اس کو سخت اس کو نرم تو ماشاءاللہ اس کو ہم نے اچھی طرح گوند لیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اتنا ہی نرم آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے جب پیل کر دے گو انگلی کو تو یہ جلدی چھپک جاتا ہے جلدی بر جاتا ہے تو اس کو ہم ایک برطن میں اس کو رکھ دیں گے اچھی طرح پیڑا بنائیں گے اور اس کو ہم ابھی ریسٹ دے دیں گے دو گھنٹوں کے لئے تاکہ یہ آراز میں آ جائے اچھی طرح پھول جائے اچھی طرح نرم ہو جائے تو دو گھنٹوں کے بعد تو ماشاءاللہ دو گھنٹے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اگر موسم ٹنڈا ہے تو اس کی اوپر آپ لوگ چادر تو چادر آپ لوگ اس کے ساتھ جو ہے طرح پھول چکا ہے اب ہم نے اسی جو ہے پیڑا بنا لینا ہے تو اسی طرح خوشکا لگائیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے اچھی طرح ایک پیڑا جو ہے وہ بنا لیں گے اس کو اپنو لوگ نے لازمی جو ہے دو گھنٹوں کے لئے رکھنا ہے تو جب ہم اسی طرح پیڑے بنائیں گے اور اسی ایک برطن میں جو ہے ہم اس کو رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ ہم نے جو ہے یہ چھ عادت جو ہے وہ پیڑے بنا لیں اب ہم نے اس کو بیس منٹ کے لئے ریسٹ دینا ہے کپڑے میں اچھی طرح ڈام کی اچھی طرح کور کر کے اس کو بیس منٹ کے لئے تو ماشاءاللہ ہم جو ہے اسی یہ جو ہے یہ تندور ہے یہ رانی والا تندور یہ اس کا جو ہے دو بٹن ہے اندر جو ہے وہ لائٹ لگا ہوتا ہے اور یہ یہاں پر ایک جو ہے میرے بیٹی نے ابھی توڑ دیا یہ ایک اوپر کے لئے ہے اور ایک نیچے کے لئے دونوں ساڑھ سو جو ہے وہ آگ نکلتا ہے تو یہ تیز اور کم کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے عام جو ہے اگر آپ لوگ گیس والا تندور ہے اس پہ آپ لوگ بنا سکتے ہوں یہ تندور جو ہے یہ کیپکے میں بہت زیادہ ہے لیکن اس کا استعمال کسی کو صحیح نہیں آتا اس کا یہ ہے ایک توہ اس کی اوپر ہم پیڑا جو ہے وہ رکھ دیں گے اور یہ نیچے جو ہے ایک گیس کا وہ برنل ہے اور اوپر بھی ہے یہ دونوں جو ہے ہم لگائیں گے یہ 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 ہے اور ایک نیچے تو ہم ابھی جو ہے آگ لگائیں گے اس کو گیس ہم نے لگا لیا تو یہ ہم نے آگ جو ہے وہ لگا لیا اور یہ توہ جو ہے آگ کی اوپر آتا ہے یہ اٹومیٹر کے لئے بنا رہتا ہے اس طرح یہ گیٹ جو ہے اس کو ہم بن کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح گرم کر دیں گے تو جب گرم ہو جائے تو اس کا جو ہے ٹیسٹ ہم اسی طرح کرتے ہیں توڑا سا خوشکا اس کی اوپر ہم چڑک دیں گے اگر یہ جلدی سرخ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ لوگ کا جو توہ ہے وہ گرم ہے تو یہ گرم ہے ابھی ہم اس کے لئے پیڑا بنا لیں گے تو بیس من کے بعد اس کو میں نے بیس من دیا ہے تو ہم اسی جو ہے ایک روٹی کی شکل میں ایک اچھی طرح پلائیں گے ہاتھوں کے مدد سے آپ لوگ انہیں اس کو پتھلا ہی رکھنا ہے موٹا نہیں یہ جو ہے یہ کپڑے سے ہم نے بنا لیا اس سے کس شیپ سے آپ لوگ نے پیڑا جو ہے وہ بیل لینا ہے تو سراخ کر دیں گے یہ پھول جاتا ہے اس لئے ہم چورے کے مدد سے اچھی طرح سراخ کر دیں گے تاکہ پھول نہ جائے زیادہ اس سے جو ہے ہوا اندر بر جاتا ہے پھر یہ پھول جاتا ہے ماشاءاللہ یہ توا گرم ہو چکا ہے یہ بہت گرم ہے ہم کپڑے کے مدد سے باہر کر دیں گے اور جو پیڑا ہم نے بنا لیا تھا یہ اس کی اوپر اسی طرح لگائیں گے تھوڑا سا پلا دیں گے اور اس کو پھر اندر کر دیں گے اور یہ دروازہ اس کو لاک کر دیں گے بن کر دیں گے اوپر سی بھی آگ ہے اور نیچ سی بھی لو پلین پہ آپ لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے تو ماشاءاللہ دونوں ساڑ اسے سرخ ہو چکا ہے اسی طرح آپ لوگ جب پتا چلے کہ دونوں ساڑ سرخ ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو باہر نکال لینا ہے اگر دوسرا گیس والا تندور ہے اسی طرح بھی یہ روٹی اس پہ بن جاتا ہے تو نیچ سی ماشاءاللہ بہت زبردست اور اوپر سی وہ بھی سرخ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو ہم گر میں اٹے مٹی سے ہم نے تندور بنا لیا ہے اس پہ ہم اس کو بناتے ہیں لیکن اسی طرح آتا ہے تو ماشاءاللہ ہم نے سارے روٹیا پکا لی ماشاءاللہ بہت زبردست سرخ روٹیا جو ہے وہ آ چکے ہیں سارے جو ہے ایک جیسا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں یہ ایک دو سے خلیف اللہ ہمدرد اس کے نام پہ ہے یہ ریسی پی وہ ایک بار آئے تھا ہمارے گھر جب اس نے یہ روٹی کا لی تو اس نے کہا کہ اس کی ریسی پی دے دیں تو خلیف اللہ اگر آپ مجھے سن رہے ہو تو یہ ریسی پی یہ آپ کے نام پہ ہے یہ آپ دیکھ کر بنا سکتے ہو تو ماشاءاللہ بہت زبردست روٹیا جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اگر یہ چھوٹی سی ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتی ہے ایک نیری سی فی فی تف تک کیلئے اللہ خی